بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اور یوٹیو فیملی آپ لوگ کیسے ہیں کیسے روزے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے روزے گزر رہے ہیں اور دستخان ماشاءاللہ سب کے سج رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے ہی دستخان سب کے عباد رکھے اور ایسے سجتے سوچتے رہے ہیں آج ہم بنا رہے ہیں چکن باکس ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھیں آج مہت مزیدار اور کرنچی اور بہت مزیدار بنا ہے اور آپ بھی ٹرائی کریے گا اور ہم نے تو کھایا ہے ہمارے بچوں نے بھی کھایا بہت مزیدار ہے اور یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ گھر کی چیزوں سے بھی بن سکتا ہے یعنی کہ ہم نے تھوڑا سا آٹا لیا تھا اور دیکھیں آج چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیا اور اس کے اندر میں آئل لگا رہی ہوں اور دوسرے پیس کو بھی میں اس میں ٹچ کروں گی تاکہ پھر میں یہ بیلوں گے اور سیکھوں گی تو یہ بلکل پتلی بلکل بہاریک روٹی ہو جائے گی تو اس میں بھی بھی فلنگ کر کے سموز سے بنا سکتی ہوں اور پٹی بھی بنا سکتی ہوں تو میں آپ کو اس لیے دکھا رہی ہوں کہ جب اگر آپ کے پاس پٹی نہیں ہے تو آپ گھر کے بھی آٹے سے بھی فائن آٹا اس سے بھی آپ بنا سکتے ہیں اور میدے سے بھی بنا سکتے ہیں تو اس لیے دیکھیں میں نے آپ کو دونوں چیزیں بنانا سکھا رہی ہوں اور آپ دیکھیں اس کو یہ دونوں کو میں نے اچھی طریقے سے جوڑ دیا ہے اور آئل لگائیے گا ضرور اس کے اندر گھی ہوئی آئل ہے وہ لگا کے آپ اس کو بھی لیں گے باریک روٹی ہوگی بہت ساری بہت باریک روٹی ہو جاتی ہے تو اس کو آپ بھی لیں صحیح طریقے سے اس خوشکی لگا لگا کے اس کو بھی لیں اور اس کے فلنگ کریے گا آپ اس کو تکون سموز سے بنانا چاہیں یہ کسی شیب میں بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور یہ آلو کے سموز سے بھی ہوں تو اس طرح بھی آپ گھر میں بھی بنا سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے بنتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ پٹی بھی ہے سموز سے پٹی بھی ہے میرے پاس تو میں آپ کو یہ بھی بتا رہی ہوں اور دونوں چیزیں بتا رہی ہوں اور ماشاءاللہ رمضان ماشاءاللہ بہت اچھے گزر رہے ہیں بہت اچھے عبادت کا ٹائم بھی مل جاتا ہے نماز پڑھنے کا مل جاتا ہے اور گھر کے کاموں میں بھی ہم جو ہیں وہ گھر کے کام بھی ہم فارغ کر لیتے ہیں تو یعنی کہ بہت بیزی جو ہے یہ رمضان گزرتے ہیں ٹائم کا کچھ پتہ نہیں چلتا کب صبح کب شام ماشاءاللہ دیکھیں یہ روٹی ہم نے بنا لی بارک پر روٹی اس کو زیادہ روٹی کے طرح سکائی نہیں کرنی ہے وہ لوہا ہلکی سکائی کریے گا جیسے ہم روٹیوں کو کپڑے سے بھی سکائی کرتے ہیں اس طرح نہیں بس ایک سائیڈ آپ سکائی کریں پھر دوسرے سائیڈ یہ پھر اپنے ہاتھ سے اس کو آپ بارک نرم ہاتھ سے کھولیں اس کو تو دیکھیں کتنی پتلی روٹی ہے تو میں نے یہ ساری روٹیاں پہلے بنا لی تھی پھر یہ رکھی ہیں بارک بارک سی پھر میں نے اس کو فیلنگ کری تھی یہ ساموسے کی طرح یہ دیکھیں کتنی بارک روٹی نکل گئی ہے اس کے اندر سے جس طرح ساموسے پٹی ہوتی ہے اس طرح سے دیکھیں کتنی بارک ہے آپ کٹنگ کر کے بھی آپ کر سکتے ہیں یا آپ کو کسی چھے میں بھی لکھنا آپ لکھ لیں اور یہ دیکھیں یہ کیمہ ہے چکن کیمہ ہے یہ اور موٹر بوائل ہوا ہے میں اور اس کے دہاری مرچ ہے اس کو میں نے کوٹ لیا تھا گو بھی ہے ہر ادھنیا ہے دو پیاز ہیں اور یہ دیکھیں یہ سارے مسالے ہیں اس میں چاٹ مسالہ ہے ہلدی پوڈر ہے کٹی مرچے ہیں چاٹ مسالہ ہے دو لسن کے دانے ہیں اور یہ وینیگر ہے سویا سو سے یہ اور یہ میں نے پٹی رکھی ہے اور اس کے اندر میں نے پاسٹا پوڈر بھی ڈالا تھا مسالہ بہت مزیدار بنتا ہے آپ اس کو ڈال کے دیکھیں گا اور ہلکا سا تھوڑا سا آئل ڈالیے گا اس کے اندر زیادہ نہیں کیونکہ فیلنگ کرنا ہے آئل کم ہی ہونا چاہیے چکن جو ہے وہ میں نے ایک پاو لیا ہے لسن ہے اس کے اندر دو دانی لسن کے ہیں جوے کے دو جوے لسن کے ہیں اس کو میں سوتے کر رہی ہوں دیکھیں ہلکا ہی اس کو زیادہ پانانا یعنی لال نہیں کرنا پھر پیاز دالنا ہے دو پیاز ہیں اس کے اندر پیاز کو بھی آپ کو زیادہ اس کو نہیں کرنا ہوگا نورمل سا کرنا ہے پھرائی اس کو یہ دیکھیں مٹر جو ہے اس کو میں نے پہلے ہی سے بوائل کر لیا تھا ہر ایمیج ڈالیں ہر ایمیج ڈالیں اس کے اندر پیاز میں ہر ایمیج ڈال دیا ہم نے ہر ایمیج جو ہے پھر آپ اس میں کیما ڈالیں مٹر ڈالیں اس لیے مٹر کو ہمیشہ جب بھی ڈالیے گا آپ بوائل کر کے ڈالیے گا ڈالیں مٹر 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 بھائر چاہیں آپ اس کے اندر ریشے بھی ڈال سکتے ہیں چکن کے ریشے بھی ڈال سکتے ہیں کیما تھوڑا بارک تھوڑا موٹا سا ہے تاکہ اس میں آپ یہ سمسے کھائیں تو اس کے اندر چکن بھی شامل ہو تاکہ کھانے میں بھی لفت آئے جو یہ مسائلیں ہیں اس کو میں آپ کو بتا چکی ہوں پھر یہ سارے مسائلیں ڈالیے یہ بہت جلدی تیار ہو جاتا ہے یہ کیونکہ چکن کا کیما ہے یہ تو فرائی میں بھی پھٹا پھٹ گل جاتا ہے کھتے ہیں آپ کو بھی تھے کھتے ہیں پھٹ گھتے ہیں آپ کو پھٹ گھتے ہیں ان کے سارے کھتے ہیں آپ کو چکنے لئے بھٹا پھٹا کھتے ہیں ایسا ہمارا ہے جو ہلکا سا بلکل اس میں کرنا ہے بغر تیل کے اس کو میں کڑائی میں اس کو بس گرم کڑائی میں اس کو زیادہ سا بیٹ تچ کرنا اس کے اندر یہ سویا سوک سے وینیگر ہے اور یہ تھوڑا تھوڑا آپ ڈالیں زیادہ نہیں ڈالیے گا آپ اس کو جو ہے آپ سٹور بھی کر سکتے کسی بھی باکس میں آپ رکھنا چاہے تو آپ اس کو رکھ سکتے آلو کے جو سموزے وغیرہ ہی بنتے اس کو آپ زیادہ باکس میں یعنی کہ رکھ نہیں پائیں گے اس لئے کہ وہ زیادہ خراب ہو جاتا ہے مگر یا آپ چکن ہو یا مٹن ہو یا کچھ بھی ایسا کیمہ ہو اس کو آپ سٹور کر سکتے چکن ہے اس کو بھی آپ سٹور کر سکتے بعد میں آپ اس کو بنائیں ارجنٹ بھی بنا سکتے یا بنا کے بھی آپ اس کو فٹیچ کر سکتے آپ اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں اب تیار ہو گیا مزیدار مٹر بھی ڈالا ہے میں نے اس میں دیکھیں کڑائی میں آل نہیں ہے اور اسی طرح میں اس کو دو چار یعنی کہ ایک منٹ کے لیے بس اس کو گرم کڑائی میں اس کو گھومانا ہے تاکہ اس کو تھوڑا سا درم سا ہو جائے اس کا کچھا پنا رہے اس کو میں نے چکن کیمے کے ساتھ جو ہے اس کو میں نے نہیں وہ کر رہا ہے اس کو بھی لکل الگ رکھنا ہے کسی پلیٹ میں آپ رکھیں جب فلنگ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں آگے جو ہے میں کیا اس کا فلنگ کروں گی میں آپ کو دکھوں گی ہرہ دھنیا میں نے ڈال دیا اس کے اندر ہرہ دھنیا شامل کریں تاکہ دیکھیں کلر کتنا پیارا آ رہا ہے موسیقی موسیقی منگو بھی اس کو میں نے بالکل الگ کر لیا دیکھیں ہم اس کے اندر میں مائنیز ڈال رہی ہوں چکن میں اگر میں مائنیز ڈالتی ہوں تو اس میں پتہ نہیں چلے گا اس لئے میں نے گووی میں مائنیز ڈال کے اس کو میں نے جو ہے ملایا ہے اس کے اندر اور کچھ بھی نہیں ہے صرف ہرہ دھنیا اور مائنیز ہے اور اس کے اندر کوئی مسالہ نہیں ہے کچھ نہیں ہے یہ میں پٹی رکھ چکی ہوں یہ دیکھتا کس طرح ہمیں یہ چکن ہے وہ میں نے ڈالا ہے جو مائنیز کے ساتھ بندگو بھی ہے اب میں اوپر سے اس کے اپر رکھوں گی تاکہ جیسے ہی ہم نے یہ سمو سے کھانے کے لیے ان کے کھایا ہے تو اس کے اندر کی جو مائنیز کی آ رہی ہے سامنے کے ہاں پہی میں نے مائنیز ڈالا ہے تو یہ بہت مزددار ہے اگر مکس کر دیتے ہیں تو وہ ذائقہ نہیں آئے گا اس لئے میں نے مائنیز اور اس کے اوپر جو ہے میں نے چکن کے اوپر بندگو بھی رکھیے آٹے کو تھوڑا سامنے نے گھول لیا تھا یہ دیکھیں اس کے کنارے جو ویسے بھی پیک ہو گئے مگر پھر بھی میں نے جو ہے وہ جو تھوڑا سا میں نے اور لگا دیا تھا جو گھر کے روٹی بنائی تھی ہیلکی سی پتلی تھی اس کے میں نے دیکھیں یہ اس کے یہ ڈال کے اس کو بھی میں نے ایک تیار کیا ہے یہ تین قسم کے آپ کو بتا رہی ہوں میں یہ یہ تیکھیں سامنے سے یہ دیکھیں کس طرح موڑا ہے میں نے اس کو اندر سے جو ہے لائی لگا دی میں نے یعنی کہ آٹے کو گولا ہوا تھا اور دیکھیں یہ سب کچھ پیک ہو چکا ہی پورا یہ دیکھیں کتنا پیارا سا تکون سامنے سے بھی ہو گئے چکور بھی ہو گئے اور یہ بھی بن گیا دیکھیں اب یہ بھی فرائے کروں گی میں یہ چکن پیٹ باکس ہے فرائم زیادہ اونچی نہیں رکھے گا ہلکی فرائم پہ اس کو بنائے گا نہیں تو یہ جلدی سے پک جائیں گے اور اندر سے جو ہے نا وہ کچھے رہیں گے نورمل سی آنچ ہونی چاہیے یہ تیار ہو چکے ہیں اب یہ فرائی ہو کے میں اب اس کو پلیٹ میں نکالوں گی اور آپ لوگ کمنٹس کرنا شیئر کرا کریں اور لائک ضرور کرا کریں آپ لوگ یہ دیکھیں بہت مزیدار باکس تیار ہو چکے ہیں آپ کھا کے دیکھئے گا ماشاءاللہ اب مزا جائے گا ٹھیک ہے اوکے جی اللہ حافظ اگلی دش پہ پھر ملیں گے آپ کو اوکے جی اللہ حافظ لائک کرنا نہیں بھولیے گا شیئر کرنا نہیں بھولیے گا